آئیے دوستو اب ہم اس قوی سمبلن کو اس مشاعرے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور بہت عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ سمان کے ساتھ میں ایک قویتری سے ایک شاعرے سے گزارش کرتا ہوں وہ قویتری وہ شاعرہ جو کانپور سے سفر تے کر کے آپ کے شہر میں آئی ہیں تمام ہندوستان میں خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں مہیلاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں ساہت کے حوالے سے سیاست ہو جنگ کے میدان ہو کھیل کی دنیا ہو یا عدب ہو ہر جگہ خواتین نے مہیلاؤں نے اپنی طاقت کا لوہ منوایا اور یہ کرکٹر یہ کردار عدب میں بھی ہے ساہت میں بھی ہے چاننی پانڈے صاحبہ منور رانہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے آج یہ پرزور تعلیوں سے استقبال کرتے ہیں چاننی پانڈے صاحبہ کا وہ آئے اور اپنے کلام سے نواتے ہیں کہ میں اپنی اس نظم کو آپ سب تک پہنچاؤں اس قویتہ کو آپ سب تک پہنچاؤں جس کے لئے مجھے کانپور سے آمنترت کیا گیا ہے میں اس محول کو بنانا چاہتی ہوں پڑھتی ہوں ایک مطلہ اور کچھ شیر آپ بہنوں کے لئے اور آپ سب کے لئے ہی بلکی میں پڑھتی ہوں کہ کسے تلاش کروں گی کسے بلاؤں گی کسے تلاش کروں گی کسے بلاؤں گی خود اپنی جنگ لڑوں گی تو جیت جاؤں گی بہت اچھا ہے کہ کسے تلاش کروں گی کسے بلاؤں گی خود اپنی جنگ لڑوں گی تو جیت جاؤں گی اور دلوں کے بیچ میں دلوں کے بیچ میں شرطیں نہیں ہوا کرتی دلوں کے بیچ میں شرطیں نہیں ہوا کرتی اگر وہ پیار جتائے تو لوٹ آؤں گی کیا بات ہے بہت شکریہ آبھار آپ نے عزت رکھ لی مجھے اچھا لگا میں پڑھتی ہوں کہ دلوں کے بیچ میں شرطیں نہیں ہوا کرتی اگر وہ پیار جتائے تو لوٹ آؤں گی اور چٹک گیا ہے چٹک گیا ہے میرے اعتبار کا شیشہ بہت اچھا مشرا چٹک گیا ہے میرے اعتبار کا شیشہ مگر اسی سے نیا آئینہ بناوں گی کہ مجھے خبر ہے مجھے خبر ہے کہ بادل ادھر نہ آئیں گے مجھے خبر ہے کہ بادل ادھر نہ آئیں گے کہ بادل ادھر نہ آئیں گے میں تپتے سہرہ میں لیکن انہیں بلاؤں گی میں کچھ یوں بھی پڑھتی ہوں کہ میں کتنا اور کتنا اور ظالم سے وفا کرتی میں کتنا اور کتنا اور ظالم سے وفا کرتی کہ ٹوٹے آئینے اور کب تک سامنا کرتی اور شیر بطور خاص کی بڑی معصومیت سے اس نے میری جان مانگی تھی بڑی معصومیت سے اس نے میری جان مانگی تھی بڑی معصومیت سے اس نے میری جان مانگی تھی میں اس کی اس عدہ پہ مر نہیں جاتی تو کیا کرتے یہاں سے مجھے دو تین چار شیر یاد آ رہے ہیں سنے کی اس کے چہرے پہ نہیں سجتی یہ دنیا داری کہہ وہی معصوم سا چہرہ رکھے بہت اچھا شہر ہے دوستو کیا کہنے بابا نے دعا دے دی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پہ نہیں سجدی دنیا داری اس سے کہہ دو وہی معصوم سچ شہرہ رکھے تالیوں سے استقبال کریں یقین بڑا اچھا اور سچا شہر ہے اور وہ جو موسم کی طرح روز بدل جاتا ہے وہ جو موسم کی طرح روز بدل جاتا ہے وہ جو موسم کی طرح روز بدل جاتا ہے ایسے ہرجائی سے امید کوئی کیا رکھے شہر کہ ہو بھی سکتا ہے میری پیاس کا حل مل جائے ہو بھی سکتا ہے میری پیاس کا حل مل جائے میری پیاس کا حل مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دریہ مجھے پیاسا رکھے کہ ہو بھی سکتا ہے میری پیاس کا حل مل جائے ہو بھی سکتا ہے میری پیاس کا حل مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے دریا مجھے پیاسا رکھے اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے دریا مجھے پیاسا رکھے اور ہاں میں بے باک ہوں بے باک ہوں بے باک صحیح ہاں میں بے باک ہوں بے باک ہوں بے باک صحیح یہ بھی ممکن ہے یہ عادت مجھے زندہ رکھے کیا کہنے واہ 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 میں ناری شکتی کے بارے میں بہت شکریہ میں ناری شکتی کے بارے میں ایک نظم پڑھ کے جگہ لوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سمیں کم ہے ہمیں بابا تک پہنچنا ہے کہ سلکتی ریت کا ہاں اس سے پہلے ناری شکتی پہ ہی ہم عورتوں کے ویبھین روپ آپ سب بھلی باتی پرچت ہوں گے تھوڑا سا پرچے میں کرا دیتی ہوں کہ سلکتی ریت کا منظر بدل بھی سکتی ہوں میں ایک چشمے کے جیسے اُبل بھی سکتی ہوں اور جدہ ہے راستے تیرے مگر میرے ہمدم میں تیرے ساتھ بہت دور چل بھی سکتی ہوں کہ تجھے خبر ہی نہیں عورتوں کے ویبھین روپ کہ تجھے خبر ہی نہیں میری بے کراری کی تجھے خبر ہی نہیں میری بے کراری کی میں ایک بچے کے جیسے مچل بھی سکتی ہوں کہ تجھے خبر ہی نہیں میری بے کراری کی میں ایک بچے کے جیسے مچل بھی سکتی ہوں اور شیر سنیں یہاں سے ہم اسٹریوں کے تیور کی بات بھی سن لیں کہ کسی گلاب کی صورت میں نرم ہوں لیکن کیا کہنے ہیں کسی گلاب کی صورت میں نرم ہوں لیکن کسی چٹان میں خود کو بدل بھی سکتی ہوں کہ کسی گلاب کی صورت میں نرم ہوں لیکن کسی چٹان میں خود کو بدل بھی سکتی ہوں اور وہ جس انا پہ بہت ہی گرور ہے اس کو کیا کہنے وہ جس انا پہ بہت ہی گرور ہے اس کو اسے میں پاؤں کے نیچے کچل بھی سکتی ہوں کیا کہنے اور اس سلسلے کا یہ آخری شیر کہ تجھے خیال بھی آیا کبھی میرے رہبر تجھے خیال بھی آیا کبھی میرے رہبر تجھے میں چھوڑ کر آگے نکل بھی سکتی ہوں یہ ہم لیڈیز ہیں ہم اسری ہم عورت اور جب ہم محبت میں ہوتے ہیں تو کچھ یوں بھی کہتے ہیں چاندنی صاحبہ چاند تک پہنچ گئی اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں آپ دو کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے زندگی تو اسی روز مر گئی سچ یہ ہے زندگی تو اسی روز مر گئی جب بے وفائی اس کی رگوں میں اتر گئی کہ نہ جانے کس طرف وہ گیا پھر ملا نہیں کہا جانے کس طرف وہ گیا پھر ملا نہیں دھونڈا ہزار بار جہاں تک نظر گئی کہ کرواہتے بہت تھنکیو شکریہ نظر صاحب کڑواہٹے ملی ہیں جو رشتوں کی بھیڑ سے کڑواہٹے ملی ہیں جو رشتوں کی بھیڑ سے تلخی میری زبان میں خود ہی اتر گئی کہ ناکامیوں نے چہرہ میرا یوں بدل دیا ناکامیوں نے چہرہ میرا یوں بدل دیا ہر شخص پوچھتا ہے وہ صورت کدھر گئی اور بس میں آخری بس اس قویتہ تک آپ سب کو لانا تھا پڑھتی ہوں کہ میں عورت ہوں میں عورت ہوں مجھے ہر حال میں یہ دھیان رکھنا ہے میں عورت ہوں مجھے ہر حال میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنی اسمیتہ کا آپ ہی سممان رکھنا ہے اور بہن بیٹی ہوں شکریہ آبھار اچل کرن جی کہ میں عورت ہوں مجھے ہر حال میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنی اسمیتہ کا آپ ہی سممان رکھنا ہے اور بہن بیٹی ہوں بیبی اور ماں کا فرض ہے مجھ پر کسی کی عبرو رکھنا کسی کا مان رکھنا ہے کہ کسی کی عبرو رکھنا کسی کا مان رکھنا ہے اور بند پڑتی ہوں وفا کے سات پردوں میں ہر ایک خواہز چھپاتی ہوں ستم ہوتے رہے مجھ پر مگر میں مسکراتی ہوں کی وفا کے ساتھ پردے میں ہر ایک خواہیس چھپاتی ہوں ستم ہوتے رہے مجھ پر مگر میں مسکراتی ہوں اور کبھی حالات کے چابگ کبھی قسمت کے کوڑے ہیں مگر دہلیس کی خاتر میں ہر گم بھول جاتی ہوں مگر دہلیس کی خاتر میں ہر گم بھول جاتی ہوں اگلا بند کی سجا کر گھر کی دیوارے اسی مندر میں رہتی ہوں سجا کر گھر کی دیوارے اسی مندر میں رہتی ہوں پڑے جو وقت مشکل کا فٹی چادر میں رہتی ہوں سجا کر گھر کی دیوارے اسی مندر میں رہتی ہوں پڑے جو وقت مشکل کا فٹی چادر میں رہتی ہوں اور کما سکتی ہوں میں باہر یوں اپنے علم کے دم پر کما سکتی ہوں میں باہر یوں اپنے علم کے دم پر مگر اس کی انا کے واسطے میں گھر میں رہتی ہوں بہت اچھا بھئے بابا پھر ایک سوال ہوتا ہے میرا عورتوں کی جو یہ ہم سب کی جو اسمان استطیاں ہیں جگہ جگہ ہر اسٹیٹ میں ڈیفر ڈیفر اور بلکہ ایک ہی شہر میں الگ الگ تو میرا ایک سوال ہوتا ہے سماس سے ہم سب عورتوں کی طرف سے میں یہ سوال آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں کہ مگر کیا ظلم کو سہنا ہی عورت کا مقدر ہے مگر کیا ظلم کو سہنا ہی عورت کا مقدر ہے اسے ملتی نہیں دنیا فقط کونہ میسر ہے اور عجب سی اس روایت کو یہاں ہم تم ہی سمجھیں گے عجب سی اس روایت کو یہاں ہم تم ہی سمجھیں گے جو وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہم تم برابر ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہم تم برابر ہیں پھر وہی عشور بس آخری آخری کی دو مصرے مجھے اندازہ ہے بس عشور اللہ تیروں نام میں اس عشور اس اللہ سے یہ گزارش یہ پراتھنا کرتی ہوں کہ خدایا آپ کی فرصت میں نئی تقدیر لکھ دینا نہ ہو پیروں میں اس کے ظلم کی زنزیر لکھ دینا اور اسے دنیا میں لائے ہو تو پھر دنیا میں جینے دو اجالوں کے حدوں کی ایک نئی تحریر لکھ دینا بہت 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 آبھار بہت بہت کیا کہنے محترمہ چاندنی پانڈے صاحبہ